آج پھر انہوں نے آکے کہا کہ جی ہمارے آرگیومنٹس جو ہے وہ پورے تیار نہیں ہے تو ہمیں وقت دیا جائے ہم انشاءاللہ کل یہ کل 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 عمران خان کل آ چکی ہے تمہارے حساب کا وقت آ چکا ہے ادھر آکے جواب دینے سے اب تم بھاگ نہیں سکتے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کتنی عجیب بات ہے یہ ہر جگہ جھوٹ بولتا ہے اور اس عمر میں آکے ذرا سی ایک رتی بر شرم نہیں آتی اس کو جھوٹ بولتے ہوئے میں تھوڑی سی آپ کی یاد دھیانی کراؤں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ چینل والے بھی جو ہے یہ نکال کے عوام کو دکھائیں تاں کہ یہ جو کھوکلے نارے یہ جھوٹ اور فریب زہر سے بھرے ہوئے جو ان کی باتیں ہیں یہ ایکسپوز ہو یہ ننگی ہو قوم کے سامنے لوگوں کو پتا چلے ان کی اصلیت کیا ہے میں آپ کو یاد دکھانے چاہتا ہوں دلانا چاہتا ہوں کہ میرے پاکستانیوں مجھے ایک گورہ ملا اس نے مجھے بتایا کہ ہنگو میں اتنی گیس ہے کہ وہاں پر لوگ پانی کے لیے وہ کھوک ہوتے ہیں اور کھوے میں سے گیس نکل آتی ہے اور وہ گھروں میں جلا رہے ہیں اور پاکستان کو ہم انرجی ایکسپورٹ کریں گے پاکستان سے وہ بھائی وہ کدھر گئی گیس ساڑھے تین چار سال کہاں گئی وہ گیس یہ وہی عمران خان ہے جو کہتا تھا کہ خیبر پختون خواہ میں ہائیڈل بجلی بنانے کے اتنے سے خائر ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی بجلی ایکسپورٹ کریں گے پاکستان سے سانوں کی بجلی پوری ہو جائے گی خیبر پختون خواہ کا جو ادارہ تھا جس نے یہ ڈیم بنانے تھے جس میں سے یہ بجلی بننی تھی انہی کی دور میں اس پورے کے پورے بورڈ نے استیفہ دے دیا کہ یہاں پر اتنی کرپشن ہے ہم کام ہی نہیں کر سکتے اور تین سو تیتیس ڈیم انہوں نے بنانے تھے دس سال ہو گئے ان کو حکومت کرتے ہوئے آج تک وہ ایک ڈیم بنا کے ذکھا دیں یا ایک ڈیم کا ذکر کر دیں جو انہوں نے بنایا کہ وہ تین سو تیتیس ڈرکنار انہوں نے دس ڈیم بھی نہیں بنائے یہ وہی عمران خان جو کہتا تھا وہ تسبیح پکڑ کے اسلام ایک ٹچ ہے اسلام ایک ٹچ ہے بیوکوف بنانے کے لیے جماعت آئی ہے ہر چیز ان کی بیوکوفی بنانے پر مطمئن ہے مطمئن ہے اور وہ تسبیح پکڑ کے بس میرے پاکستانیوں دعا کرو بلوچستان کے سامنے اتنا تیل نکلا ہے اتنا تیل نکلا ہے کہ ہم پوری دنیا کو تیل بیچیں گے اور آپ کے سارے مسئلے حال ہو جائیں گے وہ کدھر کیا بلوچستان والا تیل وہ کدھر کیا ہنگو والی گیس وہ کہاں گئی خیبر پختونکہ کی پانی سے زخیروں بننے والی بجلی تم نے تو ناک میں سے چھنڈ کال دی پورے پاکستان کی کانوں میں سے دھوہ نکال دیا پاکستان کا بھنگائی کر کر کے اور پھر تم ایسے زخیرے یہ زخیرہ اندوز بم چھوڑ کے گئے ہو کہ پورے پاکستان کی محسد جو ہے وہ دعو پہ لگا گئے ہو آئی ایم ایف کے ساتھ تم نے جھوٹ بولا ہر جگہ تم جھوٹ بولتے ہو ان کے ساتھ کی ہوئے معایدے کبھی شیعہ ہی نہیں سکی تھی اور تم نے اپنے سیاسی مقاصد دبارہ لوگوں کو بیوکو بنانے کے لیے بجلی اور گیس کہا دیا کہ جنے میں نے کام کر دی پٹرول کام کر دیا جبکہ آپ کو پتا تھا کہ یہ پاکستان کی تباہی کا نسکہ ہے سو یہ امران خان جو تمہاری حرکتیں ہیں یہ نہیں بکنی یہ آپ انتاظہ کریں وہی گیس خیبر پکستان خواہ میں سے جو آنی تھی ہنگو کے پاس وہی جو بلوچستان کے سامنے تیل نکلنا تھا وہی جو بجلی بننی تھی آج ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ جی روس سے ہم تیل مگوارے روس سے تیل مگوارے روس سے تیل مگوارے تو پتہ نہیں کون سا اسمان ٹوٹ جائے گا ہم نے تو سب کچھ تیہ کر لیا تھا تو جا کے پوچھا ان سے روسی صفیر رہا کے کہا کہ کسی قسم کا خط نہیں ہمیں ملا نہ کوئی معایدہ ہوا ہے نہ کوئی بات ہوئی ہے اس کے اوپر صرف ڈسکشن ڈسکشن تو جاتے جاتے کوئی بھی کر سکتا ہے اور یہ وہی روس ہے جو کہہ رہا ہے کہ آپ جو جنہیں غلامی پہلے غلامی ہمیں بتاتے تھے کہ نصاب جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے دو نصاب کی وجہ سے غلامی ہوتی ہے غلامی ہوتی ہے غلامی ہوتی ہے اب بہت سالوں کچھ بھول گئے آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ امریکہ کی غلامی ہے اور آپ روس سے تیل نہیں خریدیں گے تو گندم پاکستان کہاں سے خرید رہا ہے گندم پاکستان کہاں سے خریدنے کے معایدے کر رہا ہے روس سے ہی کر رہا ہے نا یہی اکمنٹ کر رہی ہے تو کونسی غلامی ہے اس کی ساری باتیں جھوٹ میں مبنی ہیں اسی طرح اس نے پینتیس پنکچر کے ساتھ عوام کو بیوکوب بنایا تھا پورا ڈیڑھ سال اس نے عدالتوں تک بیوکوب بنا دیا تھا کہ جی میرا کیس نے میرا کیس نے بعد میں حامد میر کو یہ خود ہی مان گیا کہ یہ میرا سیاسی بیان تھا یعنی کہ یہ جھوٹ تھا تو جھوٹ بولنے کا یہ مائر ہے یہ بچارے ہیں ہماری قوم کو ہماری نسل کو گالیاں دینا سکھا کے ان کو بیوکوب بنا کے کہ یہ جو جو میں نے بتایا ہے یہ اب نکال کے ان کو دکھائیں یہ اب ان کو سمجھائیں یہ ہے اس کا پاکستان جھوٹ سے بڑا ہوا پاکستان فریم سے بڑا ہوا پاکستان اور یہاں پر الیکشن کمیشن میں اج پھر جھوٹ بولا ہے کہ جی ہمیں تیاری نہیں ہے بات بیس دفعہ انہوں نے بکیل بدہ ہے بیس دفعہ انہوں نے سٹیل لیا ہے ہائی کورٹ سے اب وہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں اب بجائے جواب دینے کے جا کے بیان دے رہا ہے کہ جی ہمیں اب ہفتہ اور اتوار کو الیکشن کمیشنر صاحب جو ہیں وہ لاہور جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں لانت پڑے اس پہ جو کہتا ہے کہ جس کو اسی الیکشن کمیشن نے کہا کہ تم فلتی ہو اس کی اوپر جب کنٹیمٹ آف الیکشن کمیشن کا کیس بنا تو الیکشن کمیشنر صاحب اس وقت نے اس کو آرڈر میں قرار دیا کہ تم فلتی ہو گلیز مطلب ہے فلتی کا عمران گان کو کہا اسی الیکشن کمیشن تو اس کا یہ کام ہے جو ادارہ اس کی مرضی کا فیصلہ نہ دے اس کو یہ بچوں کو سوشل میڈیا پہ پیچھے پڑوا دیتا ہے کہ ان کو گالیاں دو تو میں تمہیں پوچھتا ہے عمران گان اگلی تقریر میں تم نے یہ بتانا ہے عوام کو کہ وہ ہنگو والی گیس کدھر گئی یہ بتانا ہے عوام کو کہ وہ جو بجلی بننی تھی پانی کے زخیروں سے وہ کدھر گئی جو قیبر پختون ان کو ہمیں تین سو ڈیم بننے تھے یہ بتانا ہے آپ نے ان کو کہ بلوچستان کے سامنے جو تم گیس پٹرول جو ہے جو تم نے ڈھونڈ دیا تھا تیل انڈن وہ کدھر گیا وہ تمہاری گورن میں کیوں نہیں سامنے آیا چار سال میں ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ جی وہ یہ جو اکبر ایس بابر تم نے نکالا تھا وہ کیوں نکالا تھا کیا تمہیں پتہ نہیں چل گیا تھا کہ کیس سارے کھوکلے ہیں اور وہ تمہیں ایک لالبتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا سنیری خواب دکھا رہا تھا جب نیشنل کرائیم ایجنسی یوکے کا پٹاخہ نکلا عمران غان کی انٹی کرپشن کی مہم کا پٹاخہ نکلا تو اس کو بلا کے کیس ریویو کیے میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں تو پتہ چلا کہ سارے کیس ہی کھوکلے ہیں تو اکبر اس کو نکال دیا وہ جو اکاؤنٹی بلیٹی زار بنا ہوا تھا شزاد اکبر سو میں آپ سے کہتا ہوں نہیں ہے انشاءاللہ ہم کل بھی آوں گے اور ہم سنیں گے ان کے کیا دلائل آتے ہیں اور انشاءاللہ ہم التجا کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ سات سال ہو گئے ہیں ہم فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں یہ عمران خان نے سٹیفیکٹ دیا ہوا ہے کہ یہ تمام اکاؤنٹس جو ہیں یہ درست ہیں اور مکمل ہیں تو جب اکیس اکاؤنٹ مل گئے ہیں جن میں سے گیارہ سٹیٹ بینک نے لکھ کے دے دیئے تو پھر کیا وہ اکاؤنٹس مکمل تھے کیا وہ اکاؤنٹس درست تھے جو عمران خان نے اپنے دسکت سے دیئے تو یہ صادق اور عمین کا جو ڈھونگ رچا رہا تھا وہ ختم ہونے جا رہا ہے اس لیے اس کو موت پڑ رہی ہے آپ کی بہت مہربانی اللہ خوش رکھیں